آئی فون کیا ہے؟ اس کے بارے میں مکمل معلومات آئی فون کیا ہے؟ اس کے بارے میں ہمیں آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں کیونکہ سب ہی کو پتا ہے کہ آئی فون ایک بہترین کالٹی کا سمارٹ فون ہے اس کی خوبصورتی اور زیادہ قیمت کی وجہ سے پوری دنیا میں بہت پسند کیا جاتا ہے آج آئی فون نے سمارٹ فون کی دنیا میں اپنی ایک خاص پہچان بنائی ہوئی ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ اتنا مہگا ہونے کے باوجود آخر لوگ اسے کیوں خریدنا چاہتے ہیں؟ سب سے پہلے ہم جانیں گے کہ آئی فون ہے کیا؟ آئی فون ایپل کمپنی کے انڈر بنایا گیا ایک سمارٹ فون ہے جس کے اندر آئی پیڈ، ڈیجیٹل کیمرہ اور فون کی تمام خوبیاں ایک ساتھ جوڑ دی گئی ہیں آئی فون آئی او ایس سسٹم پر بنایا گیا فون ہے جو دوسرے موبائل فون سسٹم سے بلکل الگ ہے ایپل کمپنی کے مالک سٹیو جوبز نے اپنا پہلا آئی فون دو ہزار سات میں سین فرانسسکو میں لانچ کیا تھا آئی فون کو لانچ کر کے ایپل کمپنی نے دنیا میں ایک اہل کا مچا دیا تھا یہ پہلا فون تھا جس میں ٹچ سکرین انٹر فیس کی شروعات کی گئی تھی جو اپنے آپ میں ایک عجوبہ تھا اس وقت سٹیو جوبز کا ماننا تھا کہ یہ فون اپنے وقت سے پانچ سال آگے ہے یعنی اس کے فیچرز باقی تمام سمارٹ فونس کی نسبہ کافی ایڈوانس تھے اس کے بعد موبائل میں ٹچ سکرین کا آئیڈیا مارکٹ میں بہت زیادہ فیمس ہوا ایپل کمپنی نے آئی فون کی شروعات کے پہلے پانچ مہینے میں تیرہ ملین فونس بیچے تھے اس کے بعد اس کی تعداد دو ہزار دس میں سترہ ملین تک پہنچ چکی تھی جس کا سمارٹ فون کی دنیا میں ایک الگ ہی ریکارڈ بن گیا تھا پھر سال دو ہزار گیارہ میں ایپل کمپنی نے بتایا کہ انہوں نے سو ملین کی سیل مارکٹ میں کر دی ہے آئی فون کے ایپ سور میں 3.2 ایپس موجود ہیں اس میں سے کچھ فری ہیں اور کچھ پیڈ ایپس ہیں ایپل کی ایپس کو دنیا میں سب سے زیادہ ڈاؤنلوڈ کیا جاتا ہے اس فون میں انٹرنیٹ سب سے زیادہ تیز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے آپ انٹرنیٹ پر ہونے والا کام زیادہ تیزی سے کر سکے ہیں آئی فون کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ اس کو کوئی بھی ہیک نہیں کر سکا انڈروائیڈ اور ونڈوز کے مقابلے میں یہ فون زیادہ سیف ہے کیونکہ ایپل کی سب ہی ڈوائسز میں سیکیورٹی پر خاص دھیان دیا جاتا ہے جس کی وجہ سے وائرس کا ڈوائس میں آنا ناممکن ہو جاتا ہے اور سارا پرسنل ڈیٹا محفوظ رہتا ہے ایپل آئے روز اپنے نئے موڈلز لانچ کرتا رہتا ہے ہر موڈل کے ساتھ آپ کو نئی لکس، نئی ڈیزائنز اور نئے فیچرز نظر آئیں گے اب تک آئی فون کے 21 موڈلز مارکٹ میں آ چکے ہیں اور ہر موڈل کی شروعات 90 ہزار یا 1 لاکھ سے ہوتی ہے ایک نئے موڈل کی لانچ کے بعد ہی پرانے موڈل کی قیمت کو کم کیا جاتا ہے اب نظر ڈالتے ہیں آئی فون کے فائدوں پر نمبر ایک ایپل ایک اکیلی ایسی کمپنی ہے جو آئی فون بناتی ہے اور اس کے ساتھ وہ اس ڈیوائس پر چلنے والے سوف ویر اور ہارڈ ویر بھی خود ہی ڈیزائن کرتی ہے اس کی وجہ سے اس کے سوف ویر اور ہارڈ ویر پر کمپنی کا پورا کنٹرول رہتا ہے یہی وجہ ہے کہ آئی فون کی کالٹی اور بناوٹ بہت اچھی ہوتی ہے نمبر دو دوسری ڈیوائسز میں آپ کو ہینگ ہونے کی پرابلم ہوتی ہے لیکن آئی فون میں یہ پرابلم بہت کم ہوتی ہے یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے آئی فون زیادہ سمودھ ہوتے ہیں اور بہت ہی کم ہنگ ہوتے ہیں نمبر دین آئی فون میں بہت ہی بہتر سی پیو اور جی پیو ہوتا ہے جس سے اس کی پرفارمنس اور آپٹیمائزیشن بڑھ جاتی ہے سی پیو اور جی پیو بہتر ہونے کی وجہ سے اس میں ایپس اور گیمز بھی بہت سمودھ چلتی ہیں نمبر چار آئی فون آئی او ایس آپریٹنگ سے چلتے ہیں جو دوسرے آپریٹنگ سسٹم سے بہت بہتر ہوتا ہے آئی فون ہر سال اپنے آپریٹنگ سسٹم میں نئے نئے فیچرز دے کر اسے آئی سیز میں سوفٹ ویئر اپ ڈیٹ ہو جاتے ہیں چاہے وہ موڈل نیا ہو یا پرانا نمبر پانچ ایپل کی سبھی ڈیوائسز بہت ہی مضبوط ہوتی ہیں آئی او ایس سسٹم بہت ہی زیادہ مضبوط ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اس میں پرابلمز بہت ہی کم نظر آتی ہیں لیکن آئی فون کی بیٹری ٹائمنگ کچھ خاص اچھی نہیں ہوتی آئی فون کے پرانے موڈلز میں بیٹری کو چارج کرنا ضروری ہوتا ہے نمبر چھے آئی فون کو ایپل کی بنائی گئی دوسری ڈیوائسز جیسے آئی پود، آئی پیڈ اور میکس سے بھی بہت آسانی سے جوڑا جا سکا ہے اگر آئی فون اور میکبو کے آپریٹنگ سسٹم کے لیٹسٹ ورجن پر رن کر رہی ہے تو آپ جو کام آئی فون پر اپنے گھر میں بیٹھے کر رہی ہیں وہ آپ اپنے آفیس کے کمپیوٹر پر آسانی سے کر سکتے ہیں نمبر آٹھ آئی فون کی کیمرہ کوالٹی سب سے بہتر ہے اس فون سے لی گئی ایک تصویر کی کوالٹی ڈی ایس ایل آر کیمرے سے لی گئی تصویر کے برابر ہے یہی وجہ ہے کہ آئی فون قیمت میں اتنا زیادہ مہنگا ہوتا ہے نمبر نو آئی فون کا یوزر انٹرفیس بہت ہی اچھا ہوتا ہے اور سمپل بھی ہوتا ہے جسے استعمال کرنا بہت ہی آسان ہے نمبر دس آئی فون کی کسٹمر سرویس بہت اچھی ہے ہم جب بھی نیا فون لیتے ہیں تو شروع شروع میں بہت ہی اچھا چلتا ہے لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ فون کی پرفارمس میں فرق آنا شروع ہو جاتا ہے فون کو رپیر کروانے کے لیے ہمیں کسٹمر سرویس سینٹر کے چکر کاٹنے پڑتے ہیں لیکن اگر آئی فون کے ساتھ ایسا کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو ایپل کے آفیس یا ویب سائٹ پر آپ کو ایسے بہت سے آرٹیکل مل جائیں گے جن میں آپ کو اپنی پرابلم کا حل مل جائے گا اور اگر پھر بھی سمجھ نہ آئے تو آپ کسٹمر سرویس والوں سے بات کر کے اپنا فون رپیر بھی کروا سکے ہیں نمبر گیارہ اس کی ایک اور اچھی بات یہ ہے کہ اگر آپ کا فون رپیر نہیں ہو پاتا تو اس کے بدلے کمپنی آپ کو نیا فون دے گی ایسی سہولت دوسرے موبائل فون پلیٹ فارمز بلکل نہیں دیتے امید ہے کہ اس ویڈیو نے آپ کو آئی فون جیسے بہترین فون کے متعلق تمام معلومات فرام کر دی ہے تو کیا آپ آئی فون لینا پسند کریں گے